اسلام علیکم بچوں بچوں آج ہم وائرو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ اور وائرو کے اندر میں جنرل وائرو بھی یہ سچ نہیں کروا رہی کیونکہ سپیشل جو ہے وہ امپورٹن اور موسٹ امپورٹن ہے اور جسی نمبر پر ہے کہ اس میں جو کسنس آتے ہوتے ہیں موسٹلی سپیشل سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں سپیشل کے اندر بھی آپ نے سارے سارے نہیں کرنے ہوتے وائرسز سیلیکٹیو کرنے ہوتے ہیں آپ نے سینئر سے مارکنگ کروا سکتے ہیں ہیں یا پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو پروپرلی اس کے پر گائیڈ بھی کر دوں گی کون کون سے وائرسز کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم کافی حد تک کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو کلاسیفیکیشن آنی چاہیے کلاسیفیکیشن بچوں اس کے ڈی این اے کی بیس پر موسٹلی ہم کرتے ہیں ڈی این اے اور آر این ایس وائرسز اس کے بعد پھر آتا ہے ڈی این اے انویلپ وائرسز اور ڈی این اے آن این وائرسز اس طرح کر کے اس کی کچھ کلاسیفیکیشن آئی یہاں پہ آج ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی این اے انویلپ وائرسز کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بیکٹیریاز آتے کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں جو کلاسیز آتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ہرپیز تین فیملیز کی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے دیکھنا اس میں تین فیملیز کی بات کریں گے سب سے پہلی آتی ہے آپ کے پاس ہرپیز کی فیملی ہرپیز میں آپ کے پاس جو وائرسز آتے ہیں اس میں ہرپیز سیمپلیکس وائرس آتا ہے one اور two ٹھیک ہے then ویری سیلا زوستر وائرس then abstent bar وائرس then ہمارے پاس سائٹو میں گیلو وائرس اور ہیومن یہ ہیومن ہرپیز وائرس ایٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے چوی ایٹ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہیں بیسک جو ہرپیز وائرس جو بلکس کرتے ہیں ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ آتے ہیں آپ کے پاس ہرپیز سیمپلیکس وائرس آتے ہیں one اور two ٹھیک ہے دونوں کا میں آپ کو بتاؤں گی then ہمارے پاس ویری سیلا زوستر بہت امپورٹنٹ ہے ابسٹین بار اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کینسر کاؤزنگ ہے اس کے ویسے بین کینسر ہو سکتا ہے اس کی سیولوجیکل ٹائپس ہوتی ہیں سائٹو میں گیلو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کا کوئی آرسینوما کراتا ہے ایسا کوئی اس کا بھی سین ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے then ہم دوسرا اس کا آتا ہے پاکس وائرس ٹھیک ہے ڈین ای انویلپ وائرس میں اس کے اندر ہم سمال باکس وائرس کا ڈسکر کرتے ہیں اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے جو کہ ڈین ای انویلپ ہوتا ہے وہ آپ کا ہرپی ہیپاڈینو وائرس ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیور کو افیک کرتا ہے جو ہیپاٹائٹس کرواتا ہے ہیپاٹائٹس بی وائرس is the only ہیپاٹائٹس وائرس which is ڈین ای انویلپ ٹھیک ہے ورنہ سارے کے سارے آرنے والے ہیں آرنے انویلپ یا انویلپ ہیں لیکن یہ واحد ہیپاڈینو وائرس ہے جو کہ ہیپاٹائٹس بی وائرس جو کہ ڈین ای انویلپ ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ ہرپیز وائرس کی کریکٹرسٹکس پڑھنے لگے ہم اس کلاس پہ آرنے سب سے پہلے یہ ہرپیز وائرس کی جو کلاس ہے اس کے اندر سپیسیفک کریکٹرسٹکس کی کیا ہوتی ہیں جو کامن فیچرز کی ہے جو ہم بات کر لیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ان کا ایکوسا ہیڈرل جو ہے وہ کور ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر لیپا پروٹین اس کا انویلپ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ جو انویلپ لیتا ہے یہ ہرپیز یہ آپ کو بتا ہے کہ بڈنگ کے ذریعے لیتا ہے اچھا بچو ایک بات میں آپ کو بتا دوں وائرسز کے بارے میں وائرسز خود سے گروہ نہیں کر سکتے باہر انوائرمنٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کسی سسٹم میں نہ انٹر ہو جائیں بوڈی کے اندر سیل کے اندر جب تک انٹر نہیں ہو جاتے یہ آپ کی بوڈی کے سیل کی جو مشینری ہوتی ہے نا اس کو یوز کرکے اپنی ریپلیکیشن کرواتے ہیں اس ریپلیکیشن میں ہمارے پاس جو چیزیں ریکوائر ہونی چاہیئے ہو ہمارے پاس باالی میریس ہونا چاہیے اگر dane پوالی میریس نہیں ہے تو اگر RNA ہمالا کوئی بیکٹیریا آ جاتا ہے تو اس بیکٹیریا کے پاس یا اس پوچھ کے پاس رنی پولیمیرز ہونا چاہیے یا پھر ریورس ٹرانسکیپٹیز اور دن ڈینی پولیمیرز اس طرح کر کے نا پولیمیرز چاہیے ہوتے ہیں جنہوں نے ہوس کی مشینری کو یوز کرنا ہے اور اس وائرس کی پروٹین بنانے کے لئے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور جب اس سارا کچھ بن جائے گا تو کیا ہوگا کہ وائرس نے جب باہر نکل لائے نا تو وائرس کے اوپر ایک ڈینی وغیرہ سب پروٹین وغیرہ سارا کچھ بن گئی ہے آپ کے سیل کے اندر ٹھیک ہے اب سیل کے اندر اس نے اپنے سارے کمپننٹس بنا لیے اپنے ڈینی بنا لیے اپنی پروٹین ساری بنا لیے ٹھیک ہے سارا کچھ بنانے کے بعد جب اس نے باہر نکلنا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈینی ڈینی بھی تو بنائے نا اس کا جو جنوم ہے وہ بنائے تو می بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سکریٹ ہوتے ہوئے اب اس کے باہر جو کورنگ آتی ہے یہ والی انویلپ جو اس نے لیا ہے باہر وہ دو جگہ سے لے سکتا ہے ٹھیک ہے ایک تو جس سیل سے یہ بن رہا ہے اس کی جو سائٹ سیل میمبرین ہے نا اس سے لے سکتا ہے ٹھیک ہے باہر نکلتے وقت نا وہ ہی اپنے گیز ریپ کر کے یہ باہر نکل جائے گا یا پھر ایسے کرے گا کہ نیوکلیس کے اندر بن رہا ہے تو نیوکلیس کی ہی نیوکلر میمبرین لے سکتا ہے نا اپنے اوپر کور کر کے اور یہ بھی باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے سارا کچھ ہوسٹ کی یوز کی ہے اس لیے مشینری بھی اس کی یوز کی ہے ممبرین بھی جو ہے وہ اسی سے لے کے باہر نکل رہے گے یہ والا کچھ کام ہے اور اس کی کیس میں ہر پیس کے کیس میں کیا ہوتا ہے نیوکلیر میمبرین ہوتی ہے جو کہ اس کا انویلپ بنا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس سیل کو سکتا ہے نا اسی سیل کے نیوکلیس کی جو میمبرین ہے اس سے اس نے اپنا کیپسول لیا ہے ڈیرائی کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ کہ پسیس آر ٹیگمنٹ جو ہے نا جس کے اندر ریگولیٹری پروٹین ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیوکلو کیپسیل انڈویلپ سے بنتا ہے تو اس کے اندر ریگولیٹری پروٹین ہوتی ہیں اس میں ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کی فیکٹرز ہوتی ہیں اس کے بعد یہ کہ اس پاس ہوتی ہے کہ یہ لیٹنٹ انفیکشن کر سکتا ہے مطلب کہ ایک بار انفیکشن ہوا ٹھیک ہے ایک بار فرسٹ ایکسپوجر ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد نہ ہمیں لگا کہ ڈرگ جو ہے نا وہ ڈیزیز جو ہے نا وہ ٹریٹ ہو گئے وارس ہماری باڈی سے ختم ہو گئے ہوتا کیا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہوتا یہ جا کے آپ کا جو سپائنل کارڈ ہے اس میں ہوتے ہیں گینگلیا ٹھیک ہے ان گینگلیا کے اندر جا کے یہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ سو جاتا ہے ٹھیک ہے سو جاتا ہے کہتا ہے میں فیلحال سو جاتا ہوں لیکن جیسے ہی باڈی کے اندر ایمیونو ڈیفیشنسی کی سٹیٹ آئے گی جب ہی باڈی کے اندر جو ہے ہوسٹل ایمیونٹی کم ہوگی ساتھ ہی وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاؤں گا دوبارہ سے سو کے اٹھوں گا اور دوبارہ سے انفیکشن کروا دوں گا اس کا ہوتا ہے کہ لیٹیند انفیکشن یا سکینڈی انفیکشن لیٹین فیز میں چلا جاتا ہے لیٹین سٹیج میں بار ابھنا فیوچر لائس میں جب جب ایمیون سپریشن ہوگی تو اس کی ری ایکٹیویشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہی بات نیچے لکھی ہوئی ہے کہ پہلے اس کی ایکٹیو ڈیزیز ہوتی ہے ٹھیک ہے then وہ لیٹین سٹیج میں چلا جاتا ہے یہ ایکٹیو ڈیزیز دن لیٹنٹ شریر میں چلا گیا دن اس کی لیے ایکٹیویشن رپکیشن اور اون ایمیزن سپریشن ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ اس میں نا دو وائرسز ہرپیس وائرس کی فیمیری کی پارٹس ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں ہرپیس سمپلکس وائرس اور سائٹو مگیل وائرس یہ دونوں جا آپ کے وائرسز ہیں یہ آپ کی لیٹنسی سٹیٹ کو منٹین کرتے ہیں یہ جو لیٹنسی سٹیٹ ہے نا اس کو منٹین کرتے ہیں اور یہ دونوں دونوں وائرسز جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لیٹنسی اسوسییٹڈ ٹرانسکرپٹس بناتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں یا کہتے ہیں ٹرانسکرپشن کے نا آرینیز یا وہ ٹرانسکرپٹس ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو یہ ہرپیس سمپلکس ٹھیک ہے اور اس نے کرنا ہے دن اس نے آہ ریگولیٹ کرنا ہے ڈی ای نے وائرل کی سپری اپلکیشن کو ان ٹرانسکرپٹس نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہ جو سائٹر مگیلو وائرس ہے اس کا بتایا ہے کہ یہ ایک مایکرو آرینیز بناتا ہے ٹھیک ہے اب یہ مایکرو آرینیز کا کام کیا آتا ہے انہوں نے جو مسنجر آرینی کی جو چاہیے نا آپ کی وائرل ریپٹیکیشن کے لیے ریپٹیکیشن کے لیے کوئی نا کوئی آرینی چاہیے نا اس میں تو وہ اس کی ٹرانسلوکیشن ٹرانسلیشن ہے نا اس مسنجر آرینی کی مسنجر آرینی ٹرانسلیٹ ہوگا پروٹینز بنیں گی دین آپ کے پاس وہ بنے گی اور وہ بھی دین آگے انوالو ہوں گی انزائمز بنا کے ریپٹیکیشن میں انوالو ہوں گی اور یہ کہ یہ جو مایکرو آرینیز ہوتے ہیں نا اس سیل کے اندر جو پروٹینز بننی ہوتی ہے وہ ان کی سنتیسز کو انیویٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا ایک اور کی فیکٹر ہے دین ایک اور بات ہے کہ اس کے اندر جنوم ہوتا ہے جو کہ انکوڈ کرتا ہے پروٹین اور آرینی کو ٹھیک ہے اور وہ کیا کریں گی وہ اپاپٹوسیز کو انہیویٹ کردیں گی اور وائرل سل جو ہے وہ سروائیف کر جائے گا ٹھیک ہے وائرل سل کے سروائیفل کے لیے ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بچھو ایتنی انپارٹن باتیں نہیں ہیں جسٹ و اینن کو ریڈ کر لو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں دیکھ لینا کہ ویسکولر ریش کون کا کنا کرا رہے ہیں سیمپلیکس دوسریکس وائر پر سیپلیکس وائرس 1،2 اور ویرسلا زوستر وائرس کی ویسکلہ ریش کر رہے ہیں اور یہی تینوں اور ان کے ساتھ اگر سائٹوں میں غیر لو بھی ی ایڈ کر دیں تو یہ دونوں کیا کریں گے ملٹی نیو گریٹیٹ ڈ جائنٹ سیل کی فرمیشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے دو